جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کا لاسٹ لیکچر ہے آج جو آج آپ کی سورہ انام مکمل ہو جائے گی اور اس کی تقریبے چھ ساتھ آئیتیں ہماری رہتی ہیں وہ آیات آپ نے پہلے پڑھ لی تھی میں بلا تاخیر کیونکہ مارا لیکچر آج فورٹی منٹس کا ہے آدھا گینٹر لیکچر ہوگا اور دس منٹ میں آپ اپنے question answers پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا آپ کو سلیبس میں ویسے بھی آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے جی لیٹس سٹارٹ یہ آپ کے سامنے آیات ہیں جو ہم نے پڑھی تھی تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں پر جو آخری آیت آپ نے پڑھی تھی وہ فرقے سے اللہ نے منا کی ہے اب یہ آیت پڑھ لی تھی آپ نے کہ جنہوں نے فرقہ بنا لیا دین میں اور دین کو بستی کے نام پر یا کسی غیرے نبی شخصیت کے نام پر ایک فرقے کی تشکیل دے کر اس کے بعد آپ نے آپ کو سمجھا کہ ہم ہم جو راستہ اختیار کیے ہوئے وہ ٹھیک اور درست ہے اللہ اپنے نبی علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ لستہ آپ علیہ السلام کا منہوں فی شہینوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا مطلب ہے فرقے بنانا اور مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم کرنا یہ انتہائی مضمون فعل ہے اور اللہ تعالی کے سامنے یہ پیج کر دیے جائیں گے قیامت کے دن جو ہے نا جو بھی ہمارے اختلافات ہیں دنیا میں وہ آپ کو بتا ہے عقل کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہی جو ہے اللہ تعالی کی وحی اور اللہ کی کتاب وہ بالکل آسان اور سادہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے کسی بہت بڑی لمبی چوڑی عقل کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو عقل ہے جب اپنے آپے سے باہر ہوتی ہے تو پھر وہ فلسوے کی بنیاد پر یا اپنے سوچ اور بچار کی بنیاد پر جب وہی سے ہٹتی ہے اس کے بعد پھر اس طرح کے فرقے بنتے ہیں جس طرح عیسائیوں میں بنے یہودیوں میں بنے اور مسلمانوں کے اندر بھی بنے ہوئے ہیں اب یہ فقی فرقے بھی موجود ہیں اور صوفیہ کے فرقے بھی موجود ہیں اس طرح ہی کئی اور سلاسل موجود ہیں جس میں تصور شیہ کے آپ کو اور تصور مشہد اور اس طرح گسرہ کی چیزیں نظر آئیں گی وادت الموجود وادت شہود اس طرح کے نظریات جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے دور میں موجود نہیں تھے یہ یونانی فلسوے کی الگار ہوئی جب مسلمانوں پر مسلمان بھی فرقوں میں تقسیم ہو گئے کسی نے چار فرقے بنا لیے اماموں کے نام پر کسی نے چار فرقے بنا لیے طریقت کے نام پر پھر شریعت کو تقسیم کیا گیا دین کا ایک ہی سا شریعت بنا دیا گیا ایک طریقت بنا دیا گیا امید ہے آپ کو یہ ساری باتیں ہم معلوم ہوگی بتائیں جی طریقت سے مراد یہ ہے کہ دو چیزیں بنا دی گئیں دیکھیں پہلی بات ہے کہ اسلام ایک اقائی ہے اقائی سے مراد ہوتا ہے کہ ایک یونٹ ہے پورا اسلام اسلام کسی چیز کا نام نہیں کہ اسلام میں صرف دنیا کے معاملات ڈسکس ہوئے ہو اور تین کے نہ ڈسکس ہوئے ہو معاشرت کی ڈسکس ہوئے ہو تو کاروبار کی ڈسکس نہ ہوئے ہو اسلام ایک یونٹ ہے اور آپ کو بتا ہے یونٹ جو جاتا ہے وہ پورے کا پورا ہی آپ کے کام آتا ہے ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ کا یونٹ بکار ہو جاتا ہے میں اس کی اگزیمپل دیتا ہوں فور ایزیمپل آپ کے پاس ایک گاڑی ہے یا بائک ہے وہ ایک یونٹ ہے اور وہ یونٹ پورے اس کے مکمل ہوتے ہیں تو وہ چلتا ہے اس کے اندر سٹیرنگ بھی ہے اس کے اندر بریکس بھی ہیں اس کے اندر ایکسیلیٹر بھی ہے پھر اس کا انجن ہے پھر اس کی پاڈی ہے پھر اس کے شیشے ہیں یہ سارا ہوتا ہے اب آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شیشہ توڑ کر علیدہ کر لیں تو اس کو گاڑی کہا جا سکتا ہے مکمل گاڑی تو نہیں نہیں میرا سوال دوبارہ میں ایک آدمی سٹیرنگ اتار لیتا ہے تو کہتا ہے یہ گاڑی ہے تو آپ کیا کہیں گے سٹیرنگ کو گاڑی کہہ سکتے ہیں نہیں سٹیرنگ تو گاڑی نہیں کہہ لائے گا ہاں سٹیرنگ کہہ نہیں آپ کہیں کہ سٹیرنگ جو نا تب کام آجتا ہے جب یہ یونٹ کے اندر شامل ہو تو یہ یونٹ کا حصہ ہے اس کو گاڑی کے اندر لگایا جائے آپ جو اس کو علیدہ لے کے بیٹھ گیا ہیں تو یہ تو کوئی چیز نہیں ہے اس کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے سٹیرنگ پر بیٹھ کے ہم کہاں جا سکتے ہیں جیسے کہ آپ چیزوں کو یونٹ کو علیدہ لیدہ کرتے ہیں تو علیدہ لیدہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھیں اگری ہے یا نہیں آپ بتائیں نہیں سر بلکل اگری ہے اچھا اب آپ متمیٹیکل بھی دیکھ لیں جب ایک کو ڈیوائیڈ گیا جاتا ہے چار پر تو آنسر کبھی ایک نہیں آتا وان آور فور کا آنسر زیرو پوائنٹ ٹو فائیو ہے وان آور ٹو کا آنسر زیرو پوائنٹ ٹو فائیو ہے وان آور ایٹ کر لیے زیرو پان ون ٹو فائیو ہے اس طرح مطلب ہے کہ جب آپ اقائی کو تقسیم کرتے تو اقائی ختم ہو جاتی ہے کچھ اور چیز بن جاتی ہے تو مسلمانوں میں یہ چیز پیدا کی گئی کہ شیعت یہ تو حکامات کا نام ہے کہ آپ کو دنیا میں کوئی حکامات ملتے ہیں شادی کے نکاح کے اس طرح کے اور طریقت بنا لی گئی اس کو تصوف کا نام دیا گیا کہ دنیا سے علیہ دا ہو کر ایک طرف ہو جانا پھر اللہ کو راضی کرنا پھر اس کے لیے مجاہدے کرنا اس کو طریقت کا نام دے دیا گیا تو شریعت کا رہبر کسی اور کو بنا دیا گیا طریقت کا رہبر کسی اور کو بنا دیا گیا شریعت کے اندر چار حصے بنائے گئے ہنفی، شافی، مالکی اور حملی طریقت کے اندر بنا دیا گیا نقشبندی، سوروردی اور چشتی اور قادری یہ چشتے یہ سلسلے بن گئے پھر لوگوں کو کہا گیا کہ شریعت آپ کی ہنفی ہے طریقت آپ کی یہ ہے مطلب سوروردی ہے آپ شریعت کے لیے احسے کسی تعلق رکھتے ہیں اس نے کہا یہ میں شریعت کے لیے آزم مالکی ہوں اچھا آپ طریقت کے لیے احسے کسی تعلق رکھتے ہیں اس نے کہا طریقت کے لیے آزم ہے سوروردی ہوں یا نقشبندی ہوں تو بتائیے آپ خود ہی آپ ماشاءاللہ سمیدار ہیں کیا اسلام اس طرح کی تقسی میں گوارہ کرتا ہے نہیں سر اسلام نے تو سب لوگ کو ایک چیز پر اکٹھا کیا تھا اور ہم کٹھے بھی ایک چیز پر اور دوسرے نمبر پر ہے کہ یہ ہماری سیلیکشن سے تو کٹھا ہوئی نہیں سکتے آپ میں سیلیکٹ کروں گا آپ نہ کر دیں گے آپ کریں گے میں نہ کر دوں گا عقل تقاضی کرتی ہے کہ سیلیکشن کے لیے ہم خود سیلیکٹ نہ کریں بلکہ اللہ خود جنیں تو اللہ تعالی نے ایک عقائی دی ہمیں آپ دیکھیں عقائی پوری ہے قرآن ام جید ایک ہے قعبہ ایک ہے جس رسول کی آپ نے اعتباہ کرنی ہے وہ ایک ہے قرآن ام جید ایک ہے قرآن کا سلوب ایک ہے قرآن کے ذاوی ایک ہے کوئی اس میں دو ہی نہیں ہے کوئی اس میں دبل ٹریپل چار پانچ چیزیں نہیں ہیں اختلاف کی گجائش صرف اس طرح موجود ہو سکتی ہے کہ جیسے ایسیمپل دی جاتی ہے کہ کمرہ تو آپ کا وہی ہے آپ کہہ رہے ہیں میں وہاں بیٹھوں وہ کہہ رہے ہیں وہاں بیٹھے تو کمرے کی عطق تو ٹھیک ہے لیکن آپ الہذا کمرہ نہیں مرا سکتے یہ ایسیمپل آپ سمجھ لیجئے کمرے کیا کمرہ وہی رہے گا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کمرے میں بیٹھوں گا آپ اس کا منہ بیٹھیں گے میں اس کی ایسیمپل دیتا ہوں جیسے قرآن پید میں زکاة کا مسئلہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ساٹھ اور زکاة دینے کی جگہ ہے آٹھ اس کا بیات کر لیے گا اس میں آپ آٹھ مسارے فرلہ نے بیان کی ہیں تو آپ نے جب زکاة دینی ہوگی تو یہ میرا اور آپ کے اختلاف ہو سکتا ہے آپ کہیں گے میں فقیر کو دوں گا میں کہتا ہمیں مسکین کو دوں گا بالکل جلوس ہے پوکر آگا ذکر بھی وہاں پر موجود ہے مساکین کا ذکر بھی موجود ہے تو یہ ہمارا اختلاف کوئی فقی اختلاف یا شریع اختلاف نہیں کہلائے گا اگری جی جی سر اگری مطلب آپ کہہ رہے ہیں سر میں تو دینا چاہتا ہوں یہ ایک فقیر اب وہ علیہ دائی دیفنیشن فقیر کیا ہوتا ہے مسکین کیا ہوتا ہے مسافر کون ہوتا ہے کردزار کون ہوتا ہے نیا مسلمان ہوگا ہے اس کو آپ نے پیسے دے دیا جو شریعت سے ثابت نہ ہو اگر شریعت میں کوئی چیز آٹھ زکاة کے مصارف ہیں کوئی آدمی آٹھوں میں سے کوئی ایک چونتا ہے کوئی دوسرا چون لیتا ہے کوئی تیسرا چون لیتا ہے یا کوئی ایسا کرتا ہے ان آٹھوں میں برابر تقسیم کر دیتا ہے تو یہ اختلاف ہے ہی نہیں اختلاف تب بنے گا جب کوئی آدمی نومی چیز بنا لے جو نہ قرآن میں موجود ہو نہ سنت میں موجود ہو اور پھر اس پر اسرار کرے کہ یہ نومی چیز بھی ایسے ہی ہے جی صرف وہ آٹھ چیز ہیں تو پتائیے آپ اور میں اس پہ کبھی ایگری نہیں ہوں گے کیا خیالے دیں جی سیر تو لہٰذا فرقے بنانا دو چیزوں پر ہوتا ہے یا تو بستی کے نام پر فرقہ بنائی جاتا ہے یا شخصیت کے نام پر بنائی جاتا ہے اللہ نے منع کیا ہوا ہے نہ بستی کے نام پر بنے گا نہ کسی شخصیت کے نام پر بنے گا فرقہ بنی نہیں سکتا آپ نے اور میں نے کتاب و سنت کی پیاری بھی کرتی ہیں ایگزیمپلز آر ویری ایزی آپ کرنسی نوٹس کے لحاظ سے گورنمنٹ کو فالو کرتے ہیں آپ نے کبھی یہ نہیں کیا کہ میں بڑا سمجھ دار ہوں میں پچاس کی جیسے اسی کا نوٹ میں آ لیتا ہوں نبوے کا نوٹ میں آ لیتا ہوں نہیں آپ اسی کرنسی کو فالو کرتے ہیں جو گورنمنٹ نے ڈیومینیشن رکھتی ہو اس لئے جنہوں گورنمنٹ نے پچھتر کا نوٹ نکالا وہ قانونی لیاز سے جائز ہو گیا کیونکہ حکومت نے نکالا لہذا پچھتر کا بھی ٹھیک ہے اگر آپ اور میں نکالتے ہیں دوست نہیں ہونا تھا تو اللہ تعالی نے یہاں فرقے میں آنے سے منع کر دیئے فرمایہ من جاب الحسنت آگے بڑا اچھا کلیہ بیان کیا کہ جو نیکی لے کر آئے گا اس کے لئے دس گناہ ہے ومن جابی صحیح ہے اور جو برائی لے کر آئے گا جس طرح اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کے در مثال دی ہے خوشے کی ایک خوشہ ہوتا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سے اکسٹھ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سے اکسٹھ ہے اس طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر ساٹھ ہے اس کے اندر خوشے کا ذکر کیا گیا ہے کہ سات بالییں نکلتی ہیں ہر بالی میں سو دانے ہوتے ہیں وہ سات سو تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ جب دانہ یہ بھی بڑی خوبصورت اگزمپل ہے اللہ تعالی کی اس سے اللہ پر ایمان بڑھتا ہے دیکھیں اکل جو ہے نا وہ تقاضہ کرتی ہے کہ دانہ آپ کہتے ہیں جی سیفٹی کے لیے دانہ رکھ دو علماری میں تو سیف ہو جائے گا میری بات سمجھ لیجئے گا ذرا سارے اور اس کے آنسر بھی دیجئے گا ایک آدمی دانہ رکھتا ہے دانہ جسے سیڈ کہتے ہیں یا بیچ کہتے ہیں تو آپ کو پتہ دانے سے اگلے درخت بنتے ہیں ایک اکل کہتی ہے کہ دانہ رکھ لو دانہ رکھ لو پینک میں یا دانہ رکھ لو علماری میں تاکہ یہ سیف رہے اچھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دانہ ڈالو زمین میں اچھا آپ اب زمین میں دانہ ڈالتے تو اکل کہتی ہے زمین میں دانہ تو گم ہو جائے گا پتہ نہیں کدھر آئے گا رات کو آپ لگا کر آئیں اور صبح پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا اکل کہتی ہے کہ دانہ زمین میں نہ ڈالا جائے بلکہ گھر میں سیف کر لیا جائے یہ اگری کرتے ہیں آپ اس سے یا سر اگری پھر میں دورا دوں اکل کہتی ہے دانہ رکھو بھئی اس میں علماری میں کہتاکہ یہ سیف رہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو زمین میں ڈالو اب آپ کسان ہیں یا فارمر ہیں یا پیزنٹ ہیں اور آپ نے وہ دانہ زمین میں ڈال دی اللہ کے حکم سے آپ گھر واپس ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں دانے پہ کیا گھزر رہی ہے اگری جی یا سر یہ بات اگری اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس دانے کو جو آپ کی نظروں سے وہ جو لو چکا ہے آپ نے زمین کو کافی نیچے کھوتا اس کے بعد وہاں دانہ ٹال دیا زمین ہم وار کر دی دانہ آپ کو آٹھ دس فٹ نیچے چلا گیا اور آپ کی نظر سے وہ جو لو گیا چھیک ہے جی اب دیکھیں اکل کہتی ہے تو فارغ ہو گیا دانہ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دانے سے میں وہ پھل وہ سبزیاں نکالتا ہوں وہ درخت نکالتا ہوں جو لوگ سینکنوں سال سے کھاتے تو بتائیے اللہ تعالیٰ قرآن اور اللہ تعالیٰ کی شریعت آگئے یا اکل آگئے یہ بتائیں شریعت آگئے آگئے آپ نے جو دانہ رکھا ہو نا الماری کے اندر اس نے کچھ بھی نہیں کرنا بلکہ وہ خراب ہو جائے گا کچھ عرصے کے بعد یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دین کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نیکی جب ڈالتے ہو نا میری بنائی ہوئی زمین میں جو میں نے تقوی کی زمین پرہیزگاری کی زمین تمہیں عطا کی ہے کہ ڈالو میرے لئے ڈالو یعنی کہ میرے لئے کرو نیکی تو میں اس نیکی کو اس طرح ہی سیف کرلوں گا جس طرح تم دانہ ڈال کے مطمئن ہو جاتے ہو اور تمہارے دادے نے باغ لگایا تھا تم اس کا پھل کھا رہے ہو پھر تم لگاؤ گے تمہاری اولاد اس کا پھل کھائے گی کئی درخت آپ دیکھ سکتے ہیں سب ہیوں سے پھل دے رہے ہیں تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دس گناہ رکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ اگر ینا ماہی وفض صابروں نے بغیری حساب ان صبر کرنے والوں کو تو اللہ اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے گا پھر فرمایا یا نبی علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ السلام بھی پڑھتے تھے اس میں پڑھتے ہوگے نا اہدین السرات المستقیم کنی پڑھتے تھے یس پڑھتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ آپ بھی مجھ سے ہدایت کی دعا مانگا کریں کیونکہ قرآن جیل کے اندر یہ مفہوم بھی موجود ہے کہ اگر آپ اکثریت کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو بھی رستے سے ہٹا دیں گے یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے وہ ربی شرح علی صدری یا سرلی عمری یوسف علیہ السلام جب عورتوں کے چنگل سے نکلے ہیں تو انہوں نے یہ لفظ بولے ہیں قرآن مجید کے اندر وَإِلَّا تَصْرِفَنِّ قَيْدَ حُنَّا ہے اللہ اگر آپ نے ان عورتوں کا مقر کچھ سے دور نہ کیا تو اسبو علیہ ہننہ میں ان کی طرح مائل ہو جاؤں گا اس کا مطلب ہے کہ آدمی تب ہی گناہ سے بچتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں لَا خَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ آدمی گناہ سے بچتا ہی اللہ کی طعبیق سے تو یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بے شک مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے الہ سراتِ مستقین سیدھے راستے کی طرف سیدھے راستہ کونس ہے دین اور قیامن دین اور قیامن کا مطلب ہوتا ہے پکہ منفرم دین ہے قیامن کا مطلب ہوتا ہے یہ قیامن سے مزدر ہے مبالکے کے لیے ہے کہ یہ سراسر سیدھا دین ہے جو اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ دین قیم کیا ہے ملت عبراہیم حنیفہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی عبراہیم علیہ السلام کی ملت ہے عبراہیم علیہ السلام کی ملت کا سادہ سا ایک نسکہ ہے سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ جو امتحان آپ کو دیا جائے آپ اس کو کر گزریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا اس چیز کا اور یکسو ہو جائیں حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے یکسو قرآن ایک ہے نبیل علیہ السلام ایک ہے شریعت ایک ہے سب کچھ ایک ہی ہے دو چیزیں نہیں ہیں اور آپ کو یہ ماننا پڑا ہے کہ جیسے ہی دو چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں تو ہی یار انڈیسائیڈ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے یہ لوں یا وہ لوں آپ جب بھی دو راہے پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ پریشانی ہوتی ہے کہ میں یہ موبائل لوں یا وہ لوں رشتہ کرتے ہوئے اس سے نکاح کروں یا اس سے نکاح کروں تاخلہ لیتے ہو یہاں لوں یا وہاں لوں پھر آپ نہ گنڈ مڈ ہو جاتے ہیں اور آپ کے فیصلے کے اندر غلطی کا چانس بڑھ جاتا ہے لیکن غلطی کا چانس ہوتا ہی نہیں ہے جب چیز چوز کرنے والی بھی ایک ہو اور جو چیز چوز کی جا رہی ہے اس کو اصل میں آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے چوز کیا ہو پتہ ہے یہ غلطی کا چانس رہ گیا کوئی نہیں سر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غلطی ختم لا یا ذلو ربی و لا ینسا میرا رب جو ہے نہ وہ گمراہ ہے نہ عوض بللہ اور نہ وہ بھولتا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام نے فیرون سے کہا تھا کہ میرا رب نہ بھولتا ہے نہ گمراہ ہوتا ہے تم اپنی بات کرو تو فرمایا ساری بستی مشرقوں کی تھی ابراہی علیہ السلام اکیلے توحید پرست تھے انہوں نے اپنے باپ کو دعوت دی بادشاہ کو دعوت دی بستی کو دعوت دی سورہ انام کے اندر آپ نے پڑا ہوا ہے وہ جانت اور ستارے اور سورج والا مناظروں نے کیا پھر نظرہ تنفیل نجوم بستی کے سارے پریکٹیکلی بھی انہوں نے نبت توڑ دیئے اور انتہائی حاضر جواب اور انتہائی اقل مند تھے ابراہی علیہ السلام تو یہ اقل مندی جسا ہے نا اللہ کے نبی نے فرمایی تاقو فراست المومن فا انہوں یاندور بینور اللہ کہ مومن کی فراست سے ڈڑو وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے تو فرمایا وہ مشرق نہیں تھے وہ تو معاہد تھے اور فرمایا قُل اِنَّا صَلَاطِ وَنُسُقِّ آپ کہہ دیئے کہ میری نماز جو میں نماز پڑھتا ہوں وَنُسُقِّ یہ ساری نا واحد متقلم کی طرف جا رہی ہے جب کسی لفظ کے آخر میں یا لگا دیا جائے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے میرا صدری میرا سینہ عمری میرا کام اور لسانی میری زبان اور قولی میرا قول اصل میں صدر ہے صدر کا مطلب سینہ تو صدری کا مطلب کیا ہوگا میرا سینہ صلاحات کا مطلب اگر نماز ہے تو صلاحاتی کا مطلب کیا ہوگا میری نماز اس سے پہلے اِنَّا عرفِ مُشبہ بالفعل ہے تو صلاحاتی حالتِ نصف میں ہے اِنَّا صلاحاتی بے شک میری نماز ہوا نسو کی اور میری عبادت کا طریقہ اب یہ بعض کے طریقے کے اندر بھی آتا ہے اور قربانی اور حاج کے مانوں کے اندر بھی آتا ہے اور اللہ نے فرمایا نا قرآن مجید کے اندر سورہ حاج کے اندر کہ والی کلی امت انجا اللہ من سکن لی از قرس من اللہی اللہ مار ازاکہم بم بہیمت الانہ حاج کی آیت نمبر چونتیس ہے کہ فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر گی تاکہ بازو چھپائیاں پا وہ اللہ کا نام بلند کریں تو فرمایا میری زندگی وَمَا مَاتِ عَنَيْمَا مَهُدْ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نبی علیہ الصلاة والسلام کی چار دیپارٹمنٹ زکھت ہوئے ہیں تو بتائیے چاروں دیپارٹمنٹ اللہ کی نبی علیہ الصلاة والسلام کو ملے ہیں نماز علیہ الصلاة والسلام آپ نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے پھر آپ نے قربانی بھی کی ہے اللہ کے نبی کی زندگی بھی ہے اگر مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم اللہ کی دین سے پھر جاؤ گے یہاں بھی وہی فرمایا کہ عبرائی علیہ السلام کی دعا بھی یہی ہے اور آپ کی بھی یہی ہونی چاہیے کہ آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت تو بہت کس کو آنی ہے سب کو موت آ جانی ہے کلو من علیہ فان بھی قرآن مجید میں موجود ہے کلو نفس ان ذائقت الموت بھی قرآن مجید میں تین مقامات پر موجود ہے سورہ عالی مران میں سورہ انقبوت میں سورہ حج کے اندر اور یہ بھی موجود ہے کہ انبیاء کو موت آئی یہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے اس طرح سورہ مریم کے اندر آپ جاتے ہیں تو اس کے اندر یہ بھی فرمایا کہ میری سلامتی ہوگی یہیہ پر جس دن وہ پیدا ہوا جس دن وہ مرے گا علیہ السلام پھر تھوڑا سور آگے جا کے ذکر کیا مریم کے بیٹے عیسیٰ کا فرمایا وَسْسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ عُلِتُ وَيَوْمَ عَمُوتُ فرمایا میرے اوپر اللہ کی سلامتی ہے جس دن میں پیدا کیا گیا اور جس دن میں مروں گا حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام آسفان پر ہیں اپنے وقت کے مطابق نزول کریں گے لیکن اللہ نے ان کی موت کبھی ذکر قرآن پر میں کیا ہوا ہے پھر ایک وہ زبردست نبی ہیں جن کی حکومت جنوں پر بھی تھی اور چونٹیوں کی زوان سمجھتے تھے جانوروں کی پولی سمجھتے تھے کیا نام ہے ان کا حضرت سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتا ہے کہ فَلَمَّا قَزَيْنَا غور کریں لفظ پر فَلَمَّا قَزَيْنَا جب ہم نے فیصلہ کر دیا علیہ اس پر الموتہ موت کا تو موت کا فیصلہ وہ کر سکتا ہے جس کو خود موت کیا دی ہے وہ کون ہے صرف اللہ سمانہ وطالہ اس نے فرمایا قُلُّ شَهِنْ حَالِكُنِ اللَّهُ وَجْحَ ہر چیز ختم ہو جائے گی قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان وَيَا مُقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُّلْ جَلَالِ وَلِقْرَام تو فرمایا کس کے لئے میری زندگی موت لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَبِ اللہ تعالیٰ کے لئے زندگی گزاروں کا اللہ کے لئے مروں کا تو بھی اللہ تعالیٰ کے لئے وَلَا تَبُوتُ النَّا اِتَّا وَانْتُ مُسْبُون قرآن کی زیادت پہلے پارے کندر آتا ہے چوفیز پارے کندر آتا ہے اور فرمایا لَا شَرِيقَ لَهُ رَبِّ الْعَالَمِ رَبْ ہے کون یہ وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے یہ وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے لَا يُشْرِقُ فِي حُکْمِي اَحَدَا قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدَ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُعْرَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ بُمَنَاتِ لَا شَرِيقَ لَهُ کون ہے جو عالم الغعب ہے لَا يُذِحْرُ وَلَا غَيْبِهِ اَحَدَا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بیٹے کی سفارش کی تو فرمایا لَا تَسَلْ نِمَا لَيْسَ لَقَوِهِ کہ مجھ سے وہ سوال نہ کا جس کا تجھے علم نہیں ہے فرشتوں کو جب پیدا کیا نا انسان کو تو فرشتوں کو انہیں بھی یہ کہنا پڑا فرشتوں کو لَا عِلْمَ عَلَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْ تَنَا یا اللہ جو ہمیں سکھایا تو نے سکھایا جو نہیں ہے جو میں مارے پا جتا تو نے سکھایا فرمایا ابھی ذالی کو پھر تو میری نماز میری قربانی میری زیتگی میری بہت کس کے لیے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہو وعنہ اول المسلمین اور میں سب سے پہلا اسلام لانے والا ہوں مطلب ہے کہ میں اگر کوئی اسلام کی بات ہوگی میں سب سے آگے کھڑا ہو کر اسلام پر عمل کروں گا اور پھر فرمایا مناظرے کے طور پر کل آپ کہہ دیجئے آغیر اللہ ہی اب کی رب بن کے میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب تلاش کروں اللہ اکبر اب اس کی کیا بجائے دیکھیں دنیا میں ہر چیز جو ہے نا وہ اس کا آپ کو جوڑا مل سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ نا ذکر کیا ہے جس طرح قرآن مجید کے اندر میں ذکر کیا ہے سورہ یاسین کے اندر کہ ہر چیز کا جوڑا موجود ہے اب جوڑا کس کا موجود نہیں ہے اللہ کا جی اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں ہے وہ اکیلہ ہے کیونکہ اس نے کہا ہے واحد بھی اور احد بھی انما الہ حکم الہ واحد بھی فرمایا کل ہو اللہ واحد بھی فرمایا تو جب کسی کا جوڑا ممکن ہی نہیں ہے تو صاحب ذہر ہے کسی اور کو رب ماننا یا رب کی تلاش کرنا یہ بالکل عباس ہے کل آغیر اللہ یا بغیر رب میں فرمایا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب تلاش کروں جبکہ وہ ہوا رب کل نشائین وہ ہر چیز کا رب ہے دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے بغیر کوئی آدمی زدگی نہیں گزار سکتا کوئی جانور زدگی نہیں گزار سکتا تو فرمایا میں اللہ کے دعویٰ کسی اور کو رب تلاش کروں اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ کے حوالے سے مکہ کے مشرق ہے وہ راب تو اللہ تعالیٰ کوئی مانتے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ راب نے اپنے اختیارات دوسروں کو بھی دیئے ہوئے ہیں نوہ علیہ السلام کی نیک مزوروں کے واد سوا یعوس یعوک اور نصر کو دیئے ہوئے ہیں ان کا گمان یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات تقسیم دیئے ہوئے ہیں اور نفع کا فلانا مالک ہے نقصان کا فلانا مالک ہے اور یہ تلبیہ پڑھتے ہو بھی یہ کہا کرتے تھے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر وہ جس کو تُو نے خود اپنا شریک منا لیا اب آپ اپنا کلمہ ذرا پڑھیں آپ پڑھتے اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کو کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی صفت کسی کو دیئے بتائیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی صفت خال کی ہے یا پلانا چیز کسی کو عطاف کی ہے آج تک کہا کرانی بن میں آیا کہ میں نے یہ صفت اس کو عطاف در دی ہے نہیں سر فرمایا وَلَا تَقْسِبُ قُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا اور جو جان جو بھی ہے جو کماتی ہے اسی کے لیے ہے مطلب وہ آدمی جو کماتا ہے وہ اپنی جان کے لیے ہے یہ مضمون جو ہے نا آپ توحید والا یہ بڑا اچھے طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر اکتیس میں بھی ہے سورہ سباہ کی آیت نمبر بائیس میں بھی ہے اور سورہ فاطر کی آیت نمبر تیرہ کے اندر بھی ہے چونکہ پکارا صرف اسی کو جاتا ہے جو سم کا رب ہو اور یہ کسی کو بھی مجال نہیں ہے رب کا مطلب ہوتا ہے پوری کائنات کو پالنے والا تو دنیا میں بڑے سے بڑے فیرون پیدا ہوئے لیکن پوری کائنات کو کوئی نہیں پال سکا پوری کائنات کو جو پالتا ہے مشکل کشاہ بھی وہی ہے حاجے طرفہ بھی وہی ہے یہ دو کے طرح آپ جانتے ہیں تیریزہ ٹرائنگل آف کورڈز وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹرائنگل ہے براہما is on one vertex وشنو second vertex اور شیوہ third vertex آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے میچ پڑھا ہوا ہے تو کوئی بتائے جی ٹرائنگل کے کتنے کونے ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں vertices vertex one vertex two اس لیے ٹرائنگل کا نام جب بولتے ہیں تو کہتے ہیں ٹرائنگل A, B, C یہ ایک پوائنٹ ہے نوک والا B دوسرا نوک والا C اور نوک والے پوائنٹ کلاتے ہیں ٹرائنگل کے vertices تو یہ تسلیح سے ہے نا یہ vertices یہ بڑی مشہور رہی ہے پرانے دور سے ہی تو ہندووں کے اندر تو بہت پرانی ہے کہ براہمہ جو ہے یہ صرف creator ہے یہ create کر کے نا تو فارغ ہو گیا اس کا کام ختم ہو گیا جب ایک آدمی کو create کر دیا جائے اب براہمہ کا اس پر کوئی control نہیں رہتا بلکہ اب اس پر control ہے وشنو کا وشنو کا مطلب کیا ہے کہ وہ اب اس کو کھانا دے گا پانی دے گا اچھا جب وشنو کا کام ختم ہوتا ہے تو پھر destruction destruction کا مطلب ہوتا ہے یہ آدمی مر جائے گا ختم ہو جائے گا تو destruction that belongs to شیوہ بتائیے یہ تقسیم گوارہ کی جا سکتی ہے جبکہ اللہ اکیلا ساری کائنات کا رب ہے اللہ تعالی نے آپ کو پیدا بھی کیا ہے اللہ تعالی نے آپ کو خراغ بھی دی ہے اور اللہ ہی وہ ہے جو آپ کو مارے گا اور آپ کو پسے کس کا عقید ہے یہ ابراہمہ علیہ السلام کا عقید ہے اللہ ہی مارتا ہے اللہ ہی زندہ کرتا ہے وہ جو مشہور آیت ہے سنیو یہ آیت آپ نے وائزہ مریزتو ہو وائی شوین جیسے یہ صورت الشعارہ میں صورت الشعارہ میں ہے اور یہ سبتہ علم اکسل لکھی ہوتی ہے وائزہ مریزتو جب میں بھی مار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شباہ اس کے آگے پیچھے آپ پڑھنے تو آیت ہے اللہ زی یو میتو نہیں سنوہ یو میتو نہیں اللہ مجھے مارے گا مجھے زندہ کرے گا لہذا رب وہ ہوتا ہے جس میں سانی کوالٹیز ہوں پیدا بھی کرنے والا ہو آپ کی زندگی کا نظام بھی چلانے والا ہو اور اس کے بعد آپ کو مارنے والا بھی وہی ہے کوئی دوسرا مارنے پر تادر نہیں واضح ہوگی جب جی سر اچھا اس کے بعد فرمایا اللہ شریق اللہ وعید ذالک و مرتبانہ اول المسلمین اولا اچھا ولا فرمایا کہ آپ ان کو یہ بھی کہہ دیجئے ولا اور نہ ہی تازیر و واضیرہ تمویز را اخرہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ٹھیک ہے جی یہ جو عیسائیوں کے عقیدے یہاں پہ نفی ہو گئی کہ وہ جو کہتے ہیں نا عبرہیب اپنا آدم علیہ السلام نے جو گناہ کیا وہ گناہ تقسیم ہو گیا پوری کائنات کے اوپر اور ہر آدمی گناہ گار پیدا ہوتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دے گا اور اس گناہ کو دھو دیا یہ بات باطل ہے ہر انسان جو ہے نا وہ بالکل کلین پیدا ہوتا ہے زیرو میٹر پیدا ہوتا ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے اور کوئی واضیرہ کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والی تو کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اللہ بہت و لاشرک نے آوازے فرما دیا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور جو آدمی جو کام کرتا ہے اس کا اس کو بدلہ دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ اگر آپ نے اس کو گوھر سے پڑھنا ہے تو سورہ انام کے انتر بھی موجود ہے کتیس آیت میں سورہ فاتر تو پوری بھری ہوئی ہے اس سے اٹھارہ نمبر آئیدہ پڑھ سکتے ہیں اور سورہ نجم یہ آیت موجود ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 38 اور 39 تو اس کا مطلب ہے کہ کفار کے جواب دیا گیا کفار آپ علیہ السلام علیہ السلام نے ذکاہ کرتے تھے کہ تم جو دین ہیں اس میں ماری پیار بھی احتیار کرو گناہ کی فکر مت کرو اگر یہ گناہ ہوا تو ہم قیامت والے درست کو اٹھا لیں گے اللہ تعالیٰ نے سورہ انقبوت میں واضح فرمایا کہ یہ صاحب جھوٹے ہیں سورہ انقبوت 1213 میں فرمایا کہ یہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے قیامت والے دن کوئی آدمی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا ہر آدمی نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے سمائلہ ربی کم مرجیو کم پھر تمہیں اپنے رب کے سامنے لوٹنا ہے مرجے کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ کو فیون ابھیو کم تو تمہارا رب تمہیں اگاہ کرے گا بیما کنتم بھی تختالیبون اس چیز کے بارے میں جس میں تمہیں اختلاف کیا کرتے تھے فرمایا وہ اللہ ہے جس نے تمہیں یعنی کہ ایک دوسرے کا جانشین یہ ایک قوم جاتی ہے اس کی جگہ دوسری لے لیتی ہے یہ خلیفہ کا لفظ آپ ایسے بھی جانتے ہیں باہ فوت ہوتا ہے تو اس کا گھر بیٹے کو مل جاتا ہے بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیٹے کو مل جاتا ہے یہ خلیفہ ہم بنے ہوئے ہیں ہمارے بعد دوسرے کہتے ہیں پری ڈیسیسرز اور سکسیسرز وہ لوگ جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں ہمارے پری ڈیسیسرز ہیں تو فرمایا اور باز کو اپنے باز بے فضیلت دی ہے کیوں دی ہے اس کا اللہ نے پچیسے بارے میں جواب دے دی ہے اس کو نا آپ کو اردو میں کہتے ہیں پانچوں گلیاں برابر نہیں ہوتی سناو اجی آپ نے اچھا وہ کیوں کیا ہے اللہ فرماتا ہے یہ جو کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا کسی کو مال میں زیادہ کر دیا کسی کو ذہن میں زیادہ کر دیا کسی کے پاس مال موجود ہے ذہن موجود نہیں ہے ذہن موجود ہے تو مال موجود نہیں ہے مال اور ذہن دونوں موجود ہیں تو بھی دوسری صلاحیت موجود نہیں ہے کوئی نہ کوئی چیز کسی میں کم ہے کسی کو کچھ دیا ہے کسی کو کچھ دیا ہے تو باز وقت مالدار مجبور ہو جاتا ہے کہ اسے ایکسپرٹیز کی ضرورت تو تیز اس کے پاس موجود نہیں ہو جاتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے باز باز کو فضیلت اتا کی ہے اور لیا ملوکم تاکہ اللہ تمہیں آزمائے فی ما آتا اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دیا ہے صحیح چیزیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی اللہ نے آپ کو کان دی یا آنکھیں دی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس کے بارے میں سوال کرے گا کہ یہ چیزیں تمہیں کہیں سوال کرے گا اللہ نے آپ کو مانگ دیا تو فرمایا اِنَّا رَبَّا کا سریع علیقا بے شک آپ کا رہا وہ بڑا تیز حساب کرنے والا ہے جب وہ فیصلہ کرتا ہے سزا دیتا ہے تو ہماری عدالتوں میں کیس لٹکے رہتے ہیں کتنے کتنے سال جی سر کئی سال اچھا آپ اس کی وجہ کیا ہے وجہ بیان کرے کیا ہے وجہ اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ جج ہوتا ہے یا تو اس سے حساب نہیں ہو رہا ہوتا یا تو اس کے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہوگا یا تو بلکل آپ نے سیورن میں یہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ کوئی سٹورنٹ بولیں دیکھیں جج کے سامنے جرم نہیں ہوتا ایک ایسی بات ہے نا جج کے سامنے جرم نہیں ہوتا کیا خیال ہے یا سر جج کے سامنے وہ گواہوں کے منیات پر فیصلہ کرتا ہے اچھا جی گواہی کے منیات ہو غلط بھی کر جاتا ہے فیصلہ اللہ کی نفیل نے فرمایا مجتہید کے لیے جب وہ فیصلہ کرتا ہو غلط ہوتا ہے دو راجرہ اگر صحیح کر دے گناہ اس کو بارا نہیں ہے اس نے اپنی کوشش کی ہے آپ دیکھیں گناہ جب آپ قاضی کے پاس لے کر جاتے ہیں یا جج کے پاس لے کر جاتا ہے جج موقع واردات میں موجود ہی نہیں ہوتا بتائیے اللہ سبحانہ وتعالی ہر کام کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں جج کو اگر ٹائم چاہیے گواہوں کو سننا ہے اس کو سننا ہے اس کو سننا ہے تو اللہ کا تو اس ٹائم کی ضرورتی نہیں ہے اس لیے فرمایا کہ بے شک اللہ صدا دینے کے لیازے بہت تیز ہے فوراں حساب ہو جائے گا فوراں اللہ فرماتا اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھنے والا ہے وہ کتنی زیادہ ایک آج میں اگر منصوبہ بنا رہا ہے میں اور آپ سامنے ہم نے بیٹھے ہوئے اور میں ذہن میں منصوبہ بنا رہا ہوں آپ کو نقصان پہنچانے کا جو میں نے آپ کو دو دن بعد پہنچانا ہے تو آپ یقین کیجئے اللہ کی قسم کہ اللہ تعالی اس منصوبے سے بھی باتے پر کیا کہالے جی بالکل فرمایا اللہ نگاہوں کی خیانت سے بھی واقف ہے حالانکہ نگاہوں کی خیانت کسی کو نہیں پتا جلتی اور دلوں کے راز سے بھی واقف ہے کہ ایک ہی میٹنگ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کئی ایسے صدر فوت ہوئے ہیں قتل کر دیئے گئے جو گارڈ آف آنر لینے کیلئے گئے تھے لیکن جس گارڈ نے اس کو گارڈ کرنا تھا اسی نے اس کو مار دیا بتا ہے آپ کو اس کا جی بالکل سر میں سر گارڈ جو باقیہ ہوا جی اہیدرہ گاندی کا واقعہ ہوا چھیک ہے جی راجیم گاندی کا واقعہ ہوا کس طرح پاکستان میں سلمان تصیر کا واقعہ ہوا یاد ہے نا آپ سب کو جی تو آپ دیکھیں وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ صاحب میں کھڑا ہوا اس نے چانک ہوئے گولی مار دینی ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑی جلد حساب کرنے والا ہے مگر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بڑا بخشنے والا بھی ہے مہربان بھی آیت کہاں ہتم کیے صورت اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات پر ختم کی ہے کہ اللہ بڑا غفور ہے اگر تم گناہ کرتے ہو تو اللہ سے امید رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے تم نے صورت پڑھ لی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں توحیر سے بڑی ہوئی یہ صورت آپ نے پڑھی ہے سورہ نام میں اگر کوئی آدمی بعض صورتیں قرآن میں بڑی قرآنی شفاع رحمت ہے لیکن بعض صورتیں تو کیا ہی بات ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے قرآن رات کو میں سورہ یوسف پڑھ رہا تھا اگر کسی آتی نے اپنے آپ کو نا منٹلی اور حطل سے کہتے ہیں کہ طاقتور بنانا تو سورہ یوسف پڑھا گئے ترجمہ کے ساتھ ہیں کہ سورہ یوسف کے اندر کس طرح ایک ملکل بیاروں بددگار شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے مصر کا حاکم بنا دیا پھر جنہوں نے اس کے علاوہ سادش کی تھی انہی کو اس کے پاؤں پر چکنے پر مجبور کر دیا تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کوئی آزمی اگر اپنے پرائیوں کے رویے سے نالا ہوں تو وہ ضرور سورہ یوسف پڑھا کرے ترجمہ کے ساتھ تاکہ اس کو پتا چلے کہ اللہ غفور ہے اللہ رحیم ہے اور اس کی ایک آیت مجھے رات بڑی ہے یعنی کہ وہ اسے کہتے ہیں دل پر لگی اللہ اپنے عمر پر غالب ہے آپ پریشان نہ ہوں دشمنوں کی چالوں سے دوستوں کی پیفریف سے اللہ تعالیٰ غالب ہے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں تو اللہ اپنے کام پر غالب ہے وہ آپ کو کبھی بھی جھکنے نہیں دے گا کبھی بھی ضائع ہونے نہیں دے گا یہ آپ کی سورج جو ہے نا یہ اللہ مکمل ہوگی اور آپ کا جو سلیبس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایسے آپ سے گروپ میں میں شیئر کر دوں گا آپ کا سلیبس ہے جی 123 سے 165 تک یہ 42 آیات بنتی ہیں آیت نمبر 123 سے آیت نمبر 165 تک آپ کا سلیبس ہے کیونکہ آپ پیاری کچھ پڑے کیونکہ اگلے ویگ میں آپ کا انشاءاللہ وائیوہ ہے جس کا آپ کو میرا خیال ہے انکیمیشن مل گیا ہوگا